سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا پرائیم نسٹر صاحب جو ہے وہ اس وقت ایک میٹنگ میں ہے جو کچھ دیر یا خاصی دیر اور چلے گی سیکیورٹی ریلیٹڈ میں میٹنگ چال رہی ہے جس میں ان کی پریزنس جو ہے وہ ضروری تھی تو آپ لوگ انتظار کر رہے تھے ہمارے پر یہ بھی ایک بوجھ تھا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں تو مجھے یہ فرض جو ہے نبانے کی آپ لوگوں کے سامنے آکے جو ہے ذمہ داری چادری آسن اکمال صاحب ہیں صدق ملک صاحب ہیں اور صاحب ہیں مریم اورنگزیب صاحب ہیں اور تار صاحب ہیں تو میں بریفلی دو تین جو ہیں وہ ٹاپکس پہ مختصر گفتو آپ کروں گا ایک تو میں وزیراعظم صاحب کے ساتھ تھا دو دن کازکتان میں مہجم صاحب بھی ساتھ تھی ہمارے پچھلے تین ماہ میں چار ماہ میں چالیس سے زیادہ سربرائے ساتھ پرائن میسٹر صاحب بھی ملاقات ہوئی ہے تو ایک جو image کوئی تھوڑا سا damage یا tarnish ہوا ہوا تھا over last three years ایک تکبر اور خودپرستی کا جو ایک عالم تھا اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میاں شباز شریف کا جو interaction ہوا ہے اسے قطعی طور پہ وہ impression جو ہے وہ نلفائے ہوا ہے بعض جو سربرائے مملکت یا مختلف ممالک وزیراعظم یا پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ اس دن تین چار مہینوں میں میاں صاحب کی میاں شباز شریف کی تین تین دفعہ چار چار دفعہ ملاقات ہو چکی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ایک خوشگوار جو ہے وہ اثر چھوڑا ہے پاکستان کے لیے وزیراعظم نے اور بہت حد تک جہاں جہاں ہمارے تعلقات جو تھے وہ damage ہوئے تھے وہ repair ہوئے ہیں جو برادر ممالک ہیں ہمارے ہمسائے ہیں یا ہمارے نلف کے جی سی سی کے جو برادر ممالک ہیں یا سینٹلیشن کنٹریز ہیں چائنہ ہیں رشن فیڈریشن ہے یونائیٹ سیٹس اف امریکہ ہے برطانیہ ہے سب سے ملاقات ہیں یہ تین چار جو occasions ہوئے ہیں جس میں یو ان جی اے کا اجلاس تھا دو تین میٹنگز جو ہیں وہ سینٹلیشیا میں ہوئی ہیں ان میں یہ سارے معاملات جو ہیں بڑا بخوبی جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اس میں جو جو کلولی میٹنگ تھی اس میں بھی جو تقریباً تمام جو سربراہان تھے ان سے امیہ صاحب کی ملاقات ہوئی کامیاب جو ہے دورہ جو ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے بعد تیسرا جو ہے وہ جاری ہے تو ایک تو اس سلسلے میں اگر آپ کو پوچھنا چاہیں گے تو ضرور پوچھیں کٹھے ہی پوچھ لئی ہو تو وہ دوسرا میں ایک بات جو ہے بڑی کلیریٹی کے ساتھ کہنا چاہتا تھا کہ میاں شباز شریف اور حمزہ شباز شریف اور اس سے پہلے مریم نواز کی جو بریعت ہے اس کے اوپر مختلف کوارٹر سے کوئی سوال اٹھائے گے میں یہاں پہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ میاں شباز شریف ہے یا مریم نواز ہیں یا حمزہ شباز ہے اس سے پہلے سب سے بڑی بات میاں نواز شریف ہم نے پچھلے چار پانچ سال میں اپنے کال او فیل دونوں سے ثابت کیا ہے کہ ہم پاکستان کا جو عدلیہ کا نظام ہے اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہتے نہ کیا ہے نہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا اترام کرتے ہیں جی آئی ٹی کے آگے نواز شریف کے پیش ہونے سے لے کے اب تک وزیراعظم کی حصیت سے شباز شریف جو ہے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے اور عدالتوں نے یہ فیصلے دیئے ہیں بریعت کے چاہے وہ مریم نواز کا ہے یا شباز شریف کا ہے یا حمزہ شباز کا ہے عدالتوں نے فیصلے دیئے یہ دفتروں میں بیٹھ کے گوگی کی طرح فیصلہ نہیں ہوا یا یہ دفتروں میں بیٹھ کے اعتصاب کمیشن بند نہیں کیا گیا کے پی کا یا بی آٹی کا فیصلہ جس طرح دفتروں میں بیٹھ کے بند کیا گیا یا مالم جببہ کا بند کیا گیا یا سنامی کا ملین ٹری سنامی جو تھی بلین ٹری سنامی جو تھی اس طرح ہم سارے پروسسے گزرے ہیں اور اس پروسس کے دوران ہم قید بھی ہوئے ہیں ہماری زمانتیں ہوئیں ہم یہ بیل بفور اریسٹ کے لیے مختلف پرچوں میں اس طرح رولتے نہیں رہے ہم نے اپنا بھی جو ہے ایک وقار جو ہے اعزت نفس جو ہے وہ ٹیکٹ کی اور ساتھ ساتھ جو ہے اس پروسس کو بھی عزت دی جو ہماری ملک کا عدلیہ کا یا لیگل پروسس ہے اس کو بھی عزت دی یہ رول رہا ہے اور اپنے بندے پکڑے جاتے ہیں ان کے مطلق ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جو ہے میڈیا کے سامنے آنے جو گے بھی نہیں رہتے یہی حد ہے کہ اگر ان کے پلے کچھ تھا تو اس بندے نے جو باتیں کی ہیں ان کے مطلق ان کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا تو اس پروسس کو کرٹسائز کرنا اس پروسس کو کرٹسائز کرنا اور یہ کہنا یہ کہنا کہ جی یہ فلانے فون کیا تھا یا فلانے کہا تھا اور یہ فیصلہ ہوا ہے یہ کہا ہے نا ایک بڑے ممتاز رانمہ پیپلز پارٹی کے پتنیاں ہیں کہ نہیں قانوندان چلیں قانوندان ہے کیونکہ میں نے پڑا ہوا ہے وہ میرے استاد رہے ہوئے ہیں مینر ایکس پڑاتے تھے ہمیں تو اس لئے قانوندان کی حصیت تک جو ہے میں ان کی مان لیتا ہوں بعد ظلفکار لی بھٹو کو پہلا بندہ تھا جس نے چھوڑا تھا اور چھے مہینے پہلے ایک رگڈ الیکشن میں یہ ایم پی اے بنے تھے میں انیس سو ستتر کی بات کر رہا ہوں بہت سے لوگ آپ میں جو ہے آپ میں جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب کے جب سے اس نکوداری شروع کی ہوئی ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا بندہ اسلام دودھ علیہ آسکار لندہ ہے گئے تو یہ یہ اس اصلیت ان لوگوں کی یہ ہے جو یہ اٹیک کرتے ہیں ہم نے ریپیٹیڈلی ریپیٹیڈلی جو ہے ہم نے یہ یہ کیا ڈیمنسٹریٹ کیا نواز شریف جی آئی ڈی کے آگے پیش ہوتا رہا دو سو پیشی ہیں نواز شریف نے بکتی تقریباً اتنی مریم نواز نے بکتی جس طرح عدالتوں میں اور عدالتوں سے بار اور تاریخوں کے اوپر جو ہے ہم نے جو ہے عدلیہ کا اترام جو ہے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے کاش کے ان نودوں پر فائز لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے اسی طرح کا اترام ڈیمنسٹریٹ کریں جس طرح نواز شریف یا اس کی بیٹی یا شباز شریف اس کا بیٹا اور ہم لوگوں نے کیا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آسن اقبال بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بریت اس بات کی گوائی ہے کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے اس شخص کی بریت جو ہے یہ ہم سرخرو ہوئے ہیں قانون کی نظروں میں عوام کی نظروں میں اپنے حلقوں کی نظروں میں جو ہے ہم سرخرو ہوئے ہیں تو یہ یہ کہنا کہ فلان نے فون کی ہے فلان نے فون کی ہے یہ ایک شخص کی ذاتی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے جو ذہن میں انہوں نے اپنے لئے بنایا وہا تھا مقام بنایا تھا اپنے ذہن میں جو مرضی مقام آپ بنا لیں وہ مقام ملتے تو نہیں ہے اس طرح اس مقام کے لئے وفاداریاں کرنی پڑتی ہیں اس مقام کے لئے لپی جی کے کوٹے نہیں لینے پڑتے بیگم کے نام کے اوپر ان چیزوں سے ان ٹیمٹیشن سے اتراز کرنا پڑتا ہے اپنی ٹیمٹیشن کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے میں نے لپی جی کوٹے کا کیس کیا تھا اس میں ان کی بیگم کا نام بھی تھا سپریم کوٹ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا آج بھی وہ فیصلہ جو ریکارڈ کے اوپر ہے اور آپ دیکھیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے برطانیہ سے یہاں پہ ٹرانسور ہوا حکومت پاکستان کا وہ پیسہ حکومت پاکستان کا جو برطانیہ میں ٹرانسور کیا یہاں پہ وہ پیسہ جو ہے عمران خان نے ایک بند لفافے میں کابینہ کے آگے جو ہے لہرہا کے کہ بھئی اس کی بھی اپروول دو کسی کابینہ کے ممبر کو نہیں پتا تھا کہ اس لفافے میں کیا ہے اور اس کی اپروول ہو گئی سارے کے سارے جو ہیں وہ مجرم ہیں اس گناہ کے ایک سو نوے میلین اس ملک کا اس غریب ملک کا جو ہے اس کرزوں سے کے بوجھ کے دبا ہوا ملک جو ہے وہ ملک ریاض کے اکاؤن میں پیسے ڈال دی اس کی لائیبیلیٹی کے اکاؤن میں پیسے ڈال دی جو چار سو ساٹھ ارب روپے کی لائیبیلیٹی ہے جو اس نے دھوکہ دے کی ہوئی ہے اس میں زمین کی خرید میں سپریم کورٹ کا لائیبیلیٹی ہے اس اکاؤن میں ڈال دی گئی اور اس کے بدلے میں اس نے سواوے میں ڈاکہ ڈالا عمران خان نے اور اس کے اس وہاں پہ جو 38 یا 38 جو ہے سٹورنٹ پڑھتے ہیں وہاں پہ ایک سب کیمپس کے اندر اور ایک ہی سبجیکٹ ہے پتہ نہیں کیا مینجمنٹ کا سبجیکٹ ہے وہ اسے پیسے وصول کر لی ہے میں نے ابھی کہا ہے کہ اس شخص کا موٹو جو رہا ہے عمران خان کا کہ منو نوٹ دہاؤ میرا موڑ بناؤ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور موٹو نہیں ہے یہ بھندہ جو ہے اول اور آخر جو ہے سوائے مال کے اور نلائقی کی آخری عدوں تک گیا ہوا ہے آپ کے سامنے آپ سب مجھ سے بڑے گواہ ہیں میں اپنی گواہ ہی نہیں آپ کی گواہ ہی دیتا ہوں کہ اس ہی بلڈنگ کے اندر کہتا رہا ہے کہ میں اور کمر جوید باجوہ ایک پیج کے اوپر ہیں کوئی ڈسین ایسا نہیں لیتا جس کی پنڈی کے ساتھ وہ ٹوٹل ایگریمنٹ نہ ہو اور فیصلے میں کرتا ہوں میں ذمہ داری لیتا ہوں اور ٹیپنگ بڑی اچھی بات ہے یہ سلسلے اس طرح نہیں چلتے پاکستان کی عوام کے اجتماعی شعور کی اس طرح توہی نہیں کی جا سکتی کہ آپ بارہ تیرے کروڑ جو ووٹر ہے اس کو ذہانت ہے اس کی آپ کریں توہین کریں یہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں جن میں میاں شباہ شریف اور حمزہ بری ہوئے ہیں یہ صرف پاکستانی عدالتوں سے نہیں بری ہوئے برطانیہ کی عدالتوں بھی انہوں نے بری کیا ہوا وہاں پہ ان سی اے کی انویسٹیگیشن نے انہوں نے بری کیا آج بھی وہ براڈ شیٹ کے پیسوں کا آج آج بھی میڈیا آج بھی قبر کر رہے آج بھی آیا ہو ہے براڈ شیٹ والا جو ہے تو یہ سارے معاملات ہیں کہ ایک شخص جو ہے جو اس وقت وزیر آزم ہے پاکستان کا اس کا بڑا بھائی جو تین دفعہ وزیر آزم پاکستان کا رہا ہے مریم نماز جو ہے ہماری بیٹی بھی ہے ہماری لیڈر بھی ہے حمزہ شباز شریف چیف منسٹر پاکستان رہا ہے پنجاب رہا ہے اور بائیس مہینے اس نے جیل کٹھی ہے بائیس مہینے جیل کٹھی ہے میں اور شباز شریف اور ہمزہ اکٹھے ہم جیل میں تھے اسی دن کوئی چیکہ ماری ہوتے یہ کوئی ویلچیر پہ بیٹھ جاتا دوست سا چار جانتا ہے دوسرا جو ہے گریبان کھول لیتا ہے اور ساتھی اس کے کہتے یہ کپڑے لالے نے کوئی تھوڑا بد ہونے عزت دی خیال کر لو ساتھی ہیں آپ کے اندر ہوئے ہیں اگر کوئی ایسی بات جو ہے جو ہے جوٹ گڑنی بھی ہے تو اس کا بھی کوئی تھوڑا بہت سٹینڈر ہونا چاہیے تھوڑا لیول ہونا چاہیے تھوڑی شرم ہونی چاہیے تھوڑی یہ ہونی چاہیے انت سے باقی گل کر اب بھی آپ نے آئین اور قانون کی بالہ دستی کا ذکر کیا جس کے تحت شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں آئین کے مطابق نئے جنرل الیکشن میڈ آف ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ڈیو ہیں کیا مجودہ حکومت ایک سیاسی جماعت اور اس کے رہنماء جس کا ذکر بھی ہوا ہے اس کے لانگ مارچ مبینہ لانگ مارچ سے دب کر مجودہ سال میں الیکشن تو نہیں کر رہے گی اور میرا ایک زمنی سوال ہے مجودہ حکومت مہنگائی کی چکی میں پسنے والے عوام اور یوٹیلیٹی بلون سے دبے ہوئے لوگوں کی کو نکالنے کے لیے الیکشن سے پہلے کیا کوئی اقدام آت ایسے کرے گی کہ غریب عوام سکھ کا سانس لے تینک یو دیکھیں زرگو پائیو تسی وڑے اور چھوٹے پتہ نہیں ایدار پر نہیں پتہ گا یہ جو پہلا آپ نے سوال کیا ہے آئین کے مطابق وقت پہ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے اگر ہمیں جو فیصلہ کیا اس سے پیشتر انتخابات کا تو وہ پاکستان کی مجودہ حکومت کا انشاءاللہ فیصلہ ہوگا میاں شباز شریف کی سروائی میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے پی ڈی ایم کی پارٹی فیصلہ کریں گی وہ کسی دباؤ میں یا کسی ڈکٹیشن کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا یہ ایک ڈسکریشن ہے ہمارے پاس آئین اجاز دیتا ہے وقت سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایسی بات کا دور دور تک نشان نہیں یہ وقت پہ انتخابات ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ ریلیف ملے گی عوام کو ریلیف ملے گی ہمارے پر کرز ہے پاکستان کی عوام کا وہ ایک انتہائی معاشی ڈیفکلٹی کے نیج پہ آئیں گے جہاں پہ ان کو ریلیف ملے گی اس میں میں آپ کے جو الیکشن کا سوال ہے اس پہ تھوڑا ایڈ کر دوں کہ دیکھئے یہ جنرل الیکشن ہے یہ میاں والی کی زلہ کاؤنسل کا الیکشن نہیں ہے اور اس وقت پاکستان کے دو صوبے کمز کمیسے ہیں سندھ اور بلوچستان جہاں پر اگلے چھے سے آٹھ ماہ تک جنرل الیکشن کرانے کا کوئی سوال نہیں ہے چونکہ وہاں پر سب سے بڑا چیلنج ان لوگوں کی عباد کاری اور بحالی ہے جو سلاب کے نتیجے میں تباہ برباد ہو چکے ہیں اور عمران خان کے دل میں پتہ نہیں کون سا کس پتھر کا دل ہے اس کے سینے میں باہر سے جو لوگ آئے ہیں وہ سندھ اور بلوچستان کے خاص طور پر جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کی آواز بھرائی ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے تو اس لیے چھے سے آٹھ مہینے تو سندھ اور بلوچستان میں الیکشن نہ ہونے کا امکان ہے اور جو نام لے گا وہ لوگ اس کو شاید پتھر باریں گے ایک بات جب آپ مارچ اپریل تک ان کی بحالی کے عمل میں مصروف ہیں تو مارچ کے اندر آپ کی جو مردم شماری ہے اس کے نتائج آ جائیں گے نئی مردم شماری کے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی نئی مردم شماری آ جائے اور جبکہ سندھ صوبے سے خاص طور پہ کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری پہ ہو تو چار مہینے درکار ہیں ہلکہ بندی کے لیے مردم شماری کے نتائج کے بعد تو اگر آپ مارچ کے بعد دیکھیں اپریل می جون اور جلائی تو آپ جلائی تک اس ہلکہ بندی کے عمل کو الیکشن کمیشن بمشکل مکمل کر پائے گا اگست میں اس اسیمبلی کی مدد ختم ہوتی ہے تو جو جیسے خاجہ صاحب نے کہا کہ جو آئینی مدد ہے اس کے علاوہ الیکشن کی آپشن ہی نہیں ہے عمران خان جو یہ تحریک چلا رہا ہے میرے سمجھ میں اس کا مقصد الیکشن نہیں ہے یہ کسی اور مقصد کی کوشش کر رہا ہے جس میں یہ ناکام ہو چکا ہے اور ہو بھی جائے گا آن شیرازی آن شیرازی اچھا اور اعتزاز آسن کی جانب سے جو الزام لگایا گیا وہ دریکلی طور پہ سٹنگ آرمی چیف پہ لگایا گیا تو اس حوالے سے حکومت کوئی آرٹیکل سکس کی کاروائی کرنا چاہتی ہے یا اسی طرح ہمیں لپی جی کوٹو والی باتیں سنائی جائیں گے ان تو آڈی فرمائی سیاسی طور پہ زبردستی زندہ کیا جائے تو میرا خیال ہے وہ بھی کچھ سیاسی طور کے اوپر بات نہیں لیکن جہاں جی میں صحیح ہے نا چلیں وہ دوسری بات جو آپ نے کہیا ہے جہاں انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا ہے اور ان کی انوالمنٹ کیا ہے کچھ کچھ کاروائی حق محفوظ رکھتے ہیں ہم جو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن چودری صاحب کا جو مطمئے نظر یا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی طرف اٹینشن لوگوں کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وہ معذیمے بھی نکام رہے آپ کو پتا ہے کہ جب لانگ مارش میں جو غائب ہو گئے صبح ہو گئے تھے اور شام میں جب اس کو پتا لگ گیا کہ میاں نواز شریف جو وہ لاہور سے گجران والے کی طرف چل پڑا ہے تو ایک پٹرول پم ٹھٹی گڑی تھے آگے بیٹھ گئے تو یہ حال ہے ان کا کیا کری بیٹی ہے اس شخص کی یا کیا ویلیو ہے اس محمری آل ہے لیکن جنہ اللہ نے عزت رکھ نہیں ہوں دی گئے جن کے نصیب میں یہ کچھ لکھا ہوتا ہے جو چوبی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اسلام علیکم جی یشفین جمال پی ٹی وی نیوز سے میں اسی سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتی ہوں آپ نے یہ بات اپنی گفتگو میں دو دفعہ اعتزاز حسن صاحب کے حوالے سے بات کی اور ابھی آپ نے یہ کہا کچھ لوگوں کو امپورٹنس نہیں دینی چاہیے لیکن آزم سواتی صاحب کا ارسٹ ارسٹ کے بعد کیا ہوتا ہے اس پر تو آپ نے کومنٹ کیا ہوتا ہے اس کو لے کر بڑی صلوق ہونا چاہیے لیکن بات پرنسپل کی ہے بات اصول کی ہے سنا اللہ صاحب جی خواج صاحب بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے عدالتوں کے حوالے سے اس قسم کے بیانات نہیں آنے چاہیے لیکن اگر آپ بدلیہ کو دیکھ دو ازار چودہ سے دیکھ لیں اور ابھی تک دیکھ لیں کس طرح یہ کیس بنیتے اور کس طرح ختم ہوئے اور جوڈیشن کمیشن میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے ججز چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں اور ایک سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے تین چار سال میں تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے اور ابھی دس ایک مہینے رہتے ہیں یہ تو عدالتی نظام ہے جو ججز کی تیناتی ہے اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی کرنے کا ارادہ ہے کیونکہ عوام کا اعتماد اس نظام پر اٹھتا جا رہا ہے آپ کی اگر سیاستدانوں کی جو پیٹیشن ہوتی ہیں وہ لگ جاتی ہیں اور لوگوں کے جو فیصلے ہیں جو عام آدمی کے ابھی ایک فیصلہ ہے پرسوں چھالیس سال بعد ایک خاتون کو اس کا مل ہے چھالیس سال بعد تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں آپ کی حکومت ہے یہ پورا ایک نظام ہے جس میں سپریم کورٹ کے جج کو ظلیل کیا جاتا ہے کس طرح کیا جاتا ہے نہ لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی چھ مہینے آپ کو ہو گئے ہیں تو اس نظام کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے آپ لوگ کوئی کانون سازی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کی باتیں ساری کی ساری درست ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ چیز بڑی الامنگ ہے اور پینڈنگ اوور منی منی منس اور رادر ہیئر یہ ترمیم جو ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس قانون کا ذکر کر رہے ہیں دو آٹھ کی جو تحریک تھی عدلیہ بحالی کے اس کے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا منی فیسٹو میں بھی تھا اور ہماری کوشش بھی تھی کہ یہ سارے اختیار پارلیمنٹ کے پاس آئے اور یہ بہت سارے ممالک میں موجود بھی ہے جو سب سے بڑی مثال امریکہ ہے یہ کنفرمیشن کی پرسیڈنگ سینٹ کرتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی اگر پارلیمنٹ یہ جو ازیوم کر لیتی ہے میں ان نگوشیشن میں شامل تھا جو عدلیہ بحالی تحریک کے بعد ہوئیں جس میں تزاز صاحب بھی تھے فاروق نائک تھے میں تھا اور کچھ ایک دو لوگ ایسے تھے جن کا نام لینا مناسب نہیں ہوں بعد میں بینچ میں بھی رہے تو یہ چیز وہاں پہ آئی لیکن اس وقت جو ایک پریشر بلٹ اپ ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس پریشر کے نتیجے میں یہ بعض چیزیں فلوز رہ گئے میں آئین اور قانون کی بات کر رہا تو اگر پارلیمنٹ مناسب سمجھے گی کسی موقع کے اوپر فوراں یا بدیر تو یہ ایک امینڈمنٹ جو ہے قانونی طور پر کی جا سکتی ہے کہ یہ اختیار جو ہے اس میں کوئی سکم اگر رہ گیا ہوا ہے تو اختیار جو ہے پارلیمنٹ اس کو ازیوم کر لے ادر وائز اس وقت میں امیجیٹلی تو کچھ نہیں دیکھ سکتا لیکن تحریک انصاف کی حکومت ہے اے جے کے جی بی اور پنجاب میں آپ کو حکومت کی تبدیلی جمہوری طریقے سے مستقبل قریب میں کر رہے ہیں یا اس پہ کوئی کام ہو رہا یا نہیں سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ جو زمنی الیکشن ہونے جارہے ہیں جس میں عمران خان صاحب آٹھ نشستوں سے شاید کنٹسٹ کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا پرسیو کر رہے ہیں تینک یو ریزلٹ کی پرڈکشن تو میں نہیں کروں گا لیکن آٹھ نشستوں کے اوپر فرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر زمنی انتخابات شروع ہو جائیں گے تو اس پروسس میں لگے رہیں گے بارال میں ایک آپ کو فلا بتا رہا ہوں کہ اس کا ڈسین جو ہے لیکن وہ اپنے ڈسین سے بیک آؤٹ کرتے ہیں ان کو کوئی شرمہ نہیں آتی وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں دوسرا آپ نے دوسرا کیا باقی دیکھیں ہم ضرور اپنا جمہوری حق اور آئین حق جو ہے استعمال کریں گے جب بھی ہم مناسب سمجھیں گے ان حکومتوں کے خلاف جس طرح ہم نے آج سے چھ ماہ قبل جو ہے فیڈل حکومت کو برطرف کیا ایک عدم اتمات کی تحریک سے باقیوں کے خلاف بلکل کام ہو رہا ہے اور جب بھی رائپ ہوگا موقع جو ہے ٹائم جو ہے اور اس کو ایکسیس کیا جائے گا خلاف 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 پہلی بات تو یہ ہے سوال کرنے سے پہلے کہ فوج کی جو بحرمتی کی جا رہی ہے کسی خاص گروپ کی طرف سے وہ پہلے الیکشن کی بات کر رہا تھا یک لخت فوج کی طرف ہو گیا اس کی آپ کے خیال میں اس کی سیکلوجیکل ریزن کیا ہیں اور سوال آپ ہے لیکن اس کے باوجود نہ کچھ سائفر آیا ہے نہ کوئی آپ نے سادش کر ڈراما رچ آیا ہے کچھ کر کر بہو دیکھیں جہاں تک سینکٹیٹی کا تعلق ہے دیکھیں اس پروسس کی سینکٹیٹی چیف کے اپوائنمنٹ کی میرا خیال ہے وہ نہایت ضروری ہے یہ پبلک ڈسکورس کا حصہ نہیں بننے چاہیے میں بار بار یہ پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں نہیں بننا چاہیے اور خصوصاً اس وقت ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے وہ ہم اس وقت بھی لڑے ہیں سوات میں جو کچھ ہوا اور جس طرح عوام جو ہے پرسوں ترسوں جو ہے بازاروں میں نکلی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں سمت ہوں یہ ایک لحاظ سے خوش آئند ہے کہ عوام میں ابھی یہ چیز باقی ہے کہ اپنے حق کو کس طرح واپس لینا ہے ان کے پاس یہ آپشن جو ہے استعمال کرنے کی ارج اور ولولا اور حوصلہ بھی ہے اس لیے پاکستان کی عوام کو انڈری ایسٹیمیڈ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی انڈری ایسٹیمیڈ میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں میرے پاس ستمبر کی فگر نہیں ہے لیکن جون جولائے آگسٹ میں ترپن جو ہے ففٹی تھری شہادتیں ہوئی ہیں پاک فوج کی جس میں سات افسر ہے اور اس میں ایک تری سٹار جنرل بھی ہیں اس میں ٹو سٹار جنرل بھی ہیں آپ دیکھیں آپ کی افواہ جس وقت قربانیاں دے رہی ہیں اس صوبے کا چیف منسٹر اس صوبے کی حکومت کا جو لیڈر ہے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے سوائے کہ وہاں پہ ہیلیکوپٹر اس کا استعمال کر سکے جب پلس مگر لگ جائے پشاور چلے جائے سوائے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس صوبے میں تیرہ سال سے وہاں پہ حکومت ہے ان کی تیرہ سال سے اور اس صوبے میں امبار ہے مسائل کا اور آج جب سواد میں دنیا باہر نکل آئی ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ تم میڈیا اور آپ کا حق بھی ہے اب میری تقاریر کا حوالہ دیتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت فوج کی حکومت تھی جس زمانے میں ہم نے کریسائز کیا لیکن جس طرح یہ کہ اندر کھاتے جو ہے جا کے پونٹ پڑ جاتے ہیں ترلے کرتے ہیں منتیں کرتے ہیں پرے پنچائے جو ہے صدر مملکت سے کرواتے ہیں اور اس کے بعد باہر نکل کے بڑھ کے مارتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا اور یہ اس طرح بلکل قطی طور پہ جس طرح پہلے بھی سوال کیا گیا تھا کہ جس طرح چودیز عزاز حسن نے بات کی ہے کہ آپ ایک آئین کی یا آئین کی خلاف ورزی کی یا کوئی اور ایسی بات جس میں ہماری آئین کی جو ہے انوالمنٹ ہو جائے اس کے اوپر اگر کوئی بول لیتا ہے تو وہ that is something totally different لیکن آپ ذاتیات پہ حملے کر رہے ہیں ایک طرف آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی دفاع کے لیے یہ بردی والے شخص جو ہیں یہ آپ کے نام پہ آپ کی حفاظت کے نام پہ اس ملک کی سردوں کے حفاظت کے نام پہ آپ کے گلی ملوں کے حفاظت کے نام پہ آپ کے گھر میں چین کے سونے کے نام کے اوپر اپنی جانے قربان کریں اور پھر جو ہے آپ اس کے لیڈرز کو اس اسی جو انسٹیوشن ہے اس کے چیف کو اس لیے حدف بنائیں کہ اس لیے چار پوائنٹ آپ کے بڑھ جاتے ہیں سیاست میں اسے ایک زیادہ گھٹیا ارکت کوئی نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل نہ رہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کی بابندی کریں یہ یہ کہتا ہے آئین کی بابندی نہ کرو میری بابندی کرو اس کو ساڑھے تین سال آپ اپورچونٹی ملی اسی ساتھ والی پارلیمنٹ میں ابھی نندن والے میٹنگ ہوئی تھی یہ نہیں آیا تھا سوہ گھنٹہ ہم نے انتظار کیا تھا کہ یہ میٹنگ کی صدا کرے کیونکہ یہ پرائم نیسٹر ہے ملک کا اس نے نہیں کی وہاں پہ چیف نے کی وہاں پہ آئی ایس آئی کے میس میں ہمیں گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے بلایا گیا وہاں بھی سارے موجود تھے چیف بھی موجود تھا ڈی جی آئی بھی موجود تھے یہ نہیں آیا وہاں پہ پر پر خود جب آپ ابڈیکیٹ کرتے ہیں آپ نے اس کے بعد پھر اسی طرح خجر خراب ہوتا بندہ جو ہے تینکیو تارک چودری صاحب خاجہ صاحب آپ نے بھی ذکر کیا صدر صاحب کا کہ وہاں پریں پچاتے ہو رہی ہیں صدر صاحب آئینی طور پر مملکت کا سربراہ ہیں وہ اس طرح کے جرگے مرکت کراتے ہیں وہ کابینہ سے حلف نہیں لیتے وہ پرائمس سے حلف نہیں لیتے تو کیا ان کا جو کردار ہے اس پہ غور کر رہی ہے حکومت کہ ان کا کردار آئینی ہے غیر آئینی ہے تو اس پہ کیا ریمیڈی ہے کیا اس پہ کوئی سوچ و بچار ہو نمبر ہوں دائے گا کوئی گل نہیں انہیں بچارے نے کی کر رہنا ہے آیاز ایک بعد میں بتاؤں کہ یہ سارا سوشل میڈیا کے اوپر طفان بتمیزی اس کے گھر سے نکلا تھا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں انہوں نے بنیاد رکھی ہوئی ہے میں نام ہی لینا چاہتا ایک تو آپ وزیر دفاع ہیں اور سواد کا آپ نے خود ذکر بھی کیا ہے تو کیا ابھی نیریٹیف ہے حکومت کا یا کیا ایکشن ہوگا ابھی جو فگر آرہا ہے وہ پانچ چھ سو سے زیادہ ہے لوگ کافی زیادہ وہاں پریشان ہے تاجر بھی پریشان ہیں لوگ جو ہیں سی خطرناک بات ہے کہ اس وقت پاکستان صاحب کے چیئرمن عمران خان صاحب جو ایک نیریٹیف لے کے چرہ رہے ہیں اور کیونکہ ان کی فالوئنگ بھی ہے لوگ ان کو سنتے بھی ہیں تو نوجوان نصر کے اندر جو ہمارے ادارے کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے اس کو کاؤنٹر نیریٹیف اس کا کیا ہے اس کے حوالے سے حکومت کیا ایسا کرنے جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں بھی ایسا نہ ہو کیونکہ بھی تو پولیٹیشن کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی یونیورسٹیز میں بھی جا کے تقریرے کر رہے ہیں طلبہ کے ساتھ بھی لگے میں تو ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں بڑھتی جائیں وقت کے ساتھ بہت شکریہ دیکھیں بنیادی طور پر ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے بالکل اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اس سے غدا برابی ہوں گے ایک تو یہ بات ہے جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے جو چوبیس میل کے کی ذمہ داریاں نبھائیں گے لیکن جو سینکڑوں میلوں ہزاروں میلوں کے اوپر ان کی حکمرانی ہے اے جے کے میں کے پی میں اور پنجاب میں وہاں پہ وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اس ملک میں سلاب آیا ہوا ہے سوہ تین کروڑ بندہ جو ہے بے گار ہوا ہوا ہے یہ اس میں دو صوبے نہیں بلکہ ڈھائی صوبے ان کے بھی شامل ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری ہیں انہوں نے صددان جس کے دماغ میں کچھ ہو وہ کبھی بھی نہیں لیتا وہاں پہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے سٹیج بے نہیں چڑھنے دیا ان کو ادھر کے لوگ تھے وہ لوگ کو پنجاب سے یا کسی اور صوبے سے وہاں پہ نہیں گئے تھے وہاں پہ لوگ کو لوگ انہوں نے سٹیج پہ نہیں چڑھنے ایک اوپن ووٹ آف لوگ کانفیڈنس ہیں ان کی حکومت کے خلاف تیرہ سال سے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں کیا دیا ہے اس صوبے کو ان لوگوں نے سوائے کرپشن کے انسٹیوشنلائز کرپشن انہوں نے وہاں پہ کیا ہے ہر بندہ جو ہے وہاں پہ جو ڈاکے مارے گئے ہیں اس صوبے کے اندر اور آج ابھی سوشل میڈیا پہ چال رہا تھا کہ پرویز علائش سے اس نے دو ارب روپیہ مانگا لانگ مارچ کے لئے یعنی اس سے کوئی یا تو یہ ہے کہ وہی چیز اس نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکوہ ہے سب تو وڈی رقمہ دکلو مانگو خواہد صاحب ہم اب تک سنتے آرہے تھے کہ عمران خان صاحب کرشماتی شخصیت کے مالک ہیں اور عالمی تنازیات کو حل کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں اور اگر انہیں تھوڑا سا اور موقع مل جاتا تو شاید وہ امریکہ روس اور یوکرین کا مسئلہ بھی حل کر لیتے لیکن امریکی سازش کی وجہ سے نہیں ہو سکا تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ میں نے وزیراعظم سے پوچھنا تھا وہ نہیں ہے کہ اس وقت ہماری کیا سفارتی پالیسی ہے ہم عالمی محاج پہ کہاں کھڑے ہیں آنے والے دنوں میں فیٹ آف کانفرنس بھی ہے ڈونرز کانفرنس کا بھی وعدہ کیا ہے فرانس نے اور دیکھیں آنے والے دنوں میں اس پر کیا کام ہو رہا ہے دیکھیں ہی ہم جو ہے وہ ایک معاورہ مجھے یاد آ رہا ہے لیکن مناسب نہیں ہے کہ وہ معاورہ سناوں میں آپ کو تو جو چیزیں ہم جن کی ہماری ریلیونس جو ہے ڈیریکٹلی ہمارے حالات کے مطابق اس وقت نہیں بانتی ہم ڈیفرنٹلی ان چیزوں کو جو ہے جو ایک ڈیپلومیٹک ہوتا ہے سٹانس جو ہے وہ تو ضرور لیں گے لیکن آپ نے فیٹ آف کا ذکر کیا بالکل فیٹ آف میں جو ممالک ہیں ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور رابطے میں رہیں گے ہماری ضرورت ہے کہ ان کو کنونس کریں کہ یہاں پہ کوئی ریسپونسبل اکنومک ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی وہ ضرور کریں گے دوسری دوسری بات آپ نے کہا جی ڈونر کانفرنس جو ہے وہ صدر نے فرانس کے صدر نے خود آفر کی ہے اور وہ انہوں نے میرا خیال ہے نومبر میں کہا ہے کہ میں نومبر میں پرابلی ایف آئی رمیمبر ایٹ نومبر میں انہوں نے کہا ہے کہ میں کال کروں گا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے اپنی اس میجر جو پرابلم ہے اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے سلاب کی اس کی طرف جو ہے اٹینشن جو ہے وہ فوکس کروایی ہے ساری دنیا کی جس میں یونیٹی نیشن شامل ہے جس میں فرانس آپ نے ذکر کیا ہے ایسیو کے ممالک نے سب نے کل کہا ہے جو وہاں پہ سیکہ میں بھی ایسیو کے ممالک تھے انہوں نے کہا ہے آپ بالکل فکر نہ کریں یہ ایڈ جو ہے یا گوڈز جو ہے سلابزدگان کے لیے وہ جاری اور ساری رہے گا یہ سلسلہ روکے گا نہیں ہم اس مصیبت وقت میں آپ کے ساتھ ہیں ہم نے میعہ شواز شریف نے اس کی طرح خالی خلی باتیں نے کی آپ نے بہت شریف باتیں جو میں کہنا چاہتا تو سی کہتی ہیں لیکن یہ اس لیے نہیں کہ وہ میرا وزیر آزم ہے میں شواز شریف کو پچھلے چون پچھون سال سال سے جانتا ہوں عمر کا ہمارا آپس میں جگڑا ہے کہ ان کی کیا ہے اور میری کیا ہے لیکن چون پچھون سال جو ہے ہر شخص کے آگے ہر جو سربراہ تھا کسی مملکت کا اس کے آگے پلیڈ کیا ہے اس نے اپنی ذاتی انٹریسٹ کو کسی صورت میں بھی جو ہے فوقیت نہیں دی یا اپنی ذاتی پورٹری کرنے کی یا اپنی پروجیکشن کی وہ کہیں بھی کوشش نہیں کی خود نمائی میں یا تقبر میں یا خود پسندی کی بیماریوں میں اللہ کے فضل سے مبتلا نہیں ہے جس میں عمران خان مبتلا ہے اور اس کے ڈیویڈنز ہمیں ملے ہیں کہ یہاں کہا جا رہا ہے اور ہوا بھی کہ یہاں پہ جنرل سیکرٹری آئے یو این او کے وہ ایکچولی ان کے آنکھوں میں آنسو آگے لوگوں کے حالات دیکھ اور جس طرح ساری دنیا کی جو ہے اٹینشن جو ہے فوکس ہوئی ہے بچھلے دو تین مہینے میں اس آفت کی ویسے اللہ اللہ ہمیں معاف کرے اور میاں شباہ شریف نے جس طرح ہر بندے کو اپروچ کیا ہے دیگنیٹی اینڈ اپروچ اس نے اپروچ کیا ہے اس کے یہ ڈیویڈنڈز آپ کو مل رہے ہیں اور اگر پاکستان میں پولٹیکل سٹیبلیٹی آ جاتی ہے تو پاکستان میں تمام طرح پوٹینشل ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں کے اوپر اپنی پرابلم کے اوپر کابو پاس سکھیں خوالد صاحب عبدالرزاق میرا نام ہے ایت صاحب حسن کے حوالے سے آپ نے جتنی بھی باتیں کی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی آپ کی اتادی جماعت ہے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سے آپ کا بڑا رومانس کی ہے تو کیا وہ کوئی شکایت ان کو پہنچائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں یا اس طرح کہ کوئی صورتان دوسری آپ ہی سارا کچھ کہت میرے پاس کی چھڑے ہے لیکن بات سنیں میں مختص میں ایک فکر میں جواب دوں گا اتزاز آصف صاحب کے مطلق جو آصف زرداری صاحب کا اپین ہے میں بلکل واقف صلی ہوگی جی نا تینک شکریہ شکریہ